اعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ایت طوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون ہے پیچھے تذکرہ چلا ہا تھا بیت اللہ کا قبلے کے اعتبار سے اور کعبے کی اور بیت اللہ کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ بیت اللہ لوگ کی نمازوں کا قبلہ ہے اور اب اس بیت اللہ کی اہمیت کو اور مزید بیان کیا جا رہا ہے حج اور عمرے کے اعتبار سے حج اور عمرے میں بیت اللہ ہی مقصود ہوتا ہے حج اور عمرہ کرنے والے کے ذکر کر رہے ہیں صفا اور مروہ کا ان السفا والمروت من شعائر اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کر گئے تھے تو ان کی اہلیہ محترمہ پیاز کی شدت میں پانی کی تلاش کرتے ہوئے کبھی ایک پہاڑی پر چھوڑتی تھی کبھی دوسری پہاڑی پر چھوڑتی تھی اور اس طرح سے انہوں نے سات مرتبہ کیا تھا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لئے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لئے اس کو واجب قرار دے دیا صفا اور مروہ کے درمیان میں جو چکل لگائے جاتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں اور سعی ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے زمانے جاہلیت میں بھی صحیح حج کیا جاتا تھا حمرہ کیا جاتا تھا لوگ تواف کرتے تھے صحیح کرتے تھے اور صحیح کرتے وقت ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے اوپر بطوں کو رکھ رکھا تھا اور صحیح کرتے وقت وہ لوگ صفا کے پاس جب گزرتے تھے تو صفا والے پاس بطوں کو چھوٹے تھے اور جب مروہ کی طرف پہنچتے تھے تو مروہ والے بطوں کو چھوٹے تھے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے اور زمانے جاہلیت کی رسم ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اس لیے بہت سارے لوگوں نے جو زمانے جاہلیت میں جنہوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ ان کے اوپر بھت رکھے ہیں انہوں نے صفا اور مروعہ کو کرنے میں ہچکی چاہت محسوس کی کراہت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وِعْتَمَرَ کہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ عَيَّتَّوَفَ بِهِمَا تو اس کے اوپر ان دونوں کا تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے ان دونوں کا تواف کرنے میں کوئی حرج ان دونوں کا مطلب صفا اور مروعہ کا تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں جو ہے چکر سات چکر لگائے جاتے ہیں صفا سے شروع کیا جاتا ہے مروعہ پر جا کر ایک چکر مروعہ سے صفا پر دوسرا چکر صفا سے مروعہ پر تین چکر اس طریقے سے صفا سے شروع کیا جاتا ہے اور مروعہ پر صعی کو ختم کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا اور اللہ اور اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے خوشی سے تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُنْ عَلِيمُ تو اللہ اس نیک عمل کا شکر گزار ہوتا ہے قدردان ہوتا ہے اور تمہارے حالوں کو جاننے والا ہے اللہ اِنَّ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور جو شرص چھپاتا ہے ان باتوں کو جو ہم نے جن کو ہم نے واضح نشانیاں بنا کر نازل کیا اور ہدایت بنا کر نازل کیا باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو کتابوں میں لوگوں کے لیے واضح کر رکھا ہے کھول کھول کر بیان کر رکھا ہے اس کے باوجود وہ شخص جو ہے اللہ کی ذکر کیوئی نازل کیوئی نشانیوں کو ہدایت یا آفتہ چیزوں کو جو ہے چھپاتا ہے یعنی یہ یہود اور نصارہ کے لیے نازل ہو رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور اسلام سے متعلق جو پیشے گئے یہاں ذکر کی گئی تھی جو علامتیں ذکر کی گئی تھی وہ ان علامتوں اور پیشنگوئیوں کو لوگوں سے چھپاتے تھے کہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں اور اس کی بنیاد پر لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جائیں اور اسلام مذہب اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے اور فرماتا ہے اس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے اور ہر لعنت کرنے والے لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مخصوص نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یعنی دنیا کی ہر مخلوق ان کے اوپر لعنت کرتی ہے جانور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں حشرات الارض ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور بلکہ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جب بارشیں رک جاتی ہیں اور تعاون نازل ہوتا ہے تو جنگل کے جانور جو ہیں گنہگاروں کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ ان گنہگاروں کی گناہوں کی نہوست کی وجہ سے بارشیں رک گئیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑ لئیں گے اور ان گنہگاروں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تعاون اور بنائے نازل ہو رہی ہیں جن سے ہمیں شکار ہونا پڑھ رہا ہے تو وہ جنگل کے جانور بے زمان جانور بھی ان گنہگاروں کے اوپر لعنت کرنے لگتے ہیں اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یکتمون ما انزلنا من البینات سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسی چیز کا علم ہے جس کو لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ اس کو چھپاتا ہے تو یہ حرام ہے یعنی اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کا جس کے پاس علم ہے اور اس علم کی لوگوں کو ضرورت ہے اپنی عملی زندگی میں اپنی ہدایت یافتہ زندگی گزاننے میں اور وہ علم اور وہ جاننے والا اس علم کو چھپا رہا ہے تو یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے ہاں اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جو لوگوں سے عوام الناس سے متعلق نہیں ہیں اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں کی گئے قرآن کریم میں حدیث میں اس کو کھل کر بیان نہیں کیا گیا بلکہ وہ باریک چیزیں ہیں اور امید یہ ہے کہ ایسا شخص عوام الناس ایسی باریک چیزوں کو نہیں سمجھ پائے گی تو ایسی چیزوں کا بیان کرنا ضرور ہے نہیں ایسی چیزوں کا چھپانا ضروری ہے عوام الناس سے تاکہ عوام الناس اس علم کی وجہ سے نافہمی میں اور بدعملی میں بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں کہ وہ بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اگر ان کے سامنے ایسا علم بیان کر دیا جائے جو ان کی سمجھ سے بالتر ہو جس کے وہ سمجھنے سے قاسر ہوں تو وہ ان حدیث اور آیات کی بنیاد پر شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوں گے جو ان کی بدعقیدگی کا ذریعہ بنے گا تو ایسے علم کا چھپانا تو ان سے ضروری ہے لیکن جس علم کی انہیں ضرورت ہے جو قرآن اور حدیث میں واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کیا گیا ہے اس علم کا چھپانا حرام ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص گمراہ ہے کافر ہے لوگوں سے مناظرہ کرتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلمانوں کا علم حاصل کر کر اس علم کی بنیاد پر لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے تو ایسے کافر اور ایسے گمراہ شخص کو بھی دین کا علم سکانا ناجائز ہے جب تک کہ یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ یہ اس علم کے سیکھنے سے سیدھی راہ پر آ جائے گا اگر یہ یقین ہے کہ اگر وہ اس علم کو سکھا دیا جائے اور وہ اس علم سے سیکھنے کے بجائے سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے گمراہ ہوگا اس علم میں کمیہ تلاش کرے گا اور اس علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسے شخص کے لیے بھی دین کا علم سکانا ناجائز ہے پیچھے آیت میں ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص علم چھپاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی یعنی وہ پہلے چھپا رہے تھے جس علم کو اس علم کو انہوں نے ظاہر کیا اس علم کو لوگوں سے بیان کیا وَبَيَّنُوا اس کو بیان کیا وضاحت کی اس علم کی فَأُلَائِكَ تُوْ عَلَيْهِمْ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں پر متوجہ ہونے والا ہوں یعنی میں ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ فرماتے ہیں میں تو خوب توبہ قبول کر دے والا اور رحم کرنے والا ہوں جو رحم چاہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُلَائِكَ عَلَيْهُمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار سے یہ بات پتا چلی کہ لعنت کرنا صرف اسی شخص کے لیے جائز ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ حالتِ کفر میں مرے گا یا یہ حالتِ کفر میں مرا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ یہ شخص کفر کی حالت میں ہی مرے گا اور اگر کسی شخص کے بارے میں یہ بات یقینی معلوم نہ ہو کہ یہ حالتِ کفر میں مرے گا یہ حالتِ ایمان میں مرے گا تو اس شخص کے لیے لعنت کرنا جائز نہیں اور ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو نہیں سکتا اس لیے ہمارے لیے کسی ایسے انسان کے لیے لعنت کرنا جائز نہیں ہے جو ابھی زندہ ہے لانت کرنا جائز نہیں ہے تو اس سے جب یہ پتہ جنا کہ کافروں کے اوپر بھی باوجود کفر کے لانت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر لانت کرے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر لانت کرے کہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں خاتین جو ایک دوسرے کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ لانت کر دیتی ہیں یہاں مقام ہے سوچنے کا کہ کیسے وہ جائز ہو سکتا ہے کیسے وہ اس لعنت سے بلکہ اس حرام کام سے انہیں بچنا چاہیے کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر لعنت والے الفاظ یا لعنت جیسے مفہوم کے الفاظ بول دیتی ہیں حالانکہ یہ جائز نہیں ہیں خالدین فیہا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اسی حالت میں مریں گے تو کہہ رہے ہیں خالدین فیہا وہ اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب وَلَا هُمْ يُنظرُونَ کہ ان کے اوپر عذاب میں تقصیف نہیں کی جائے گی اور نہیں انہیں محلت دی جائے گی وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود تمہارا خدا تو ایک خدا ہے لا الہ الا ہو اس خدا کے سوا کوئی خدا نہیں وہ رحمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لا الہ الا ہو رحمان الرحیم وہ مہربان ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے